بسم اللہ آواز آ رہی ہے آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ بے فکر مانتو جائیں مجھے میرا بڑا روغنی تعریف کرایا گیا ہے مجھے میں اس سلسلے میں کیا کہوں انبر کی کوئی اپنی فضیلت نہیں اللہ اللہ کا احسان ہے فقیروں کی دعا ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا سامین محترم میرا تین زبانوں سے تعلق ہے پنجابی میری مادری زبان ہے اردو ذرہ تبجھوں سے سنیے میرے بچوں کی مادری زبان ہے آشاء کیا کہنے کیا کہنے اور فارسی میری تدریسی زبان ہے اور میرا ہزار سالہ حافظہ ہے تو فارسی کا ایک لفظ یاد آیا ایک لفظ ہے خلوص کے لیے جسے انگریزی میں سنسیریٹی کہتے ہیں وہ بہت پیارا لفظ ہے اور وہ لفظ ہے دل گرمی خلوص آپ نے میرے سمیت سب شورا کی جس دل گرمی سے پذیرائی کی ہے میں اس کے لیے آپ کا بے انتہا ہوں میں ہفتہ پاتھ کے رہنے والوں کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایسا مشہارہ کرایا ہے جو میری وکیبلری میں انفراموشیبل ہے ایک فارسی کی بات ہو رہی تھی تو ایک لفظ ہے بڑا پیارا جسے ہم خزان کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں برگریز جس میں پتے گرتے ہیں ہمارے پاس اس کا متبادل پت جھڑ ہے یعنی خزان کہ اب شہر سنیے کہ ان کے بغیر فصل بہاران بھی برگریز یعنی ان کے بغیر بہار بھی خزان ان کے بغیر فصل بہاران بھی برگریز وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز ان کے بغیر یہ باہمی کشش کا کرشمہ ہے دوستو رشوت ہمیں عزیز ہے رشوت کو ہم عزیز ہے رشوت ہمیں اور شہر سنیے میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ لڑکی نے جب کہا کسی لڑکے سے مستمیز میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ لڑکی نے جب کہا کسی لڑکے سے بدتمیز ایک قطع سنیے بڑے آجز ہیں تخت و تاجبان بڑے آجز ہیں تخت و تاجبان کوئی کیسر نہ کوئی جمبڑا ہے بڑے آجز ہیں تخت و تاجبان کوئی کیسر نہ کوئی جمبڑا ہے چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کے ایٹم بمبلا چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کے ایٹم بمبلا ہے ایک جملہ باہر سے آیا ہوا ہے ہم نے درامت کیا ہوا آپ کہتے ہیں آپ اپنا خیال رکھئے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے میں بے انتہا خود غرضی ہے بس اپنا ہی خیال رکھو یا اپنا آپ ہی رکھو ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں اپنے دل میں یہ ڈال رکھئے گا سارے اپنا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا خیال رکھئے گا سارے اپنا سارے اپنا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا یہ ایک اور رسم چلی ہے روز اخبار میں آتا ہے کہ آج فلان چیز کا عالمی دن ہے اے ہولی ہولی یہ نا عالو میں تھی دا بھی عالمی دن منان ہے عالمی دن ایک دن میں نے خبر پڑی آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن اور میں تو تڑپ گیا اور مسلمانوں کو بتا رہے ہو جن پر پانچ وقت ہاتھ دھونا لازم ہے انہیں بتا رہے ہو جی تو یہ میں نے اس پر عمل میں نے جو رییکٹ کیا اسے میں نے اس پر عمل کیا فوراں اتنا ستھرا تھا مشورہ گویا ہاتھ دونے کا عالمی دن تھا اس لیے میں نے مو نہیں دو ہاتھ ہاتھ دونے کا عالمی دن تھا ہاتھ دونے کا عالمی دن تھا اس لیے میں نے مو نہیں دھوڑا شکریہ اور جناب میں آپ کو ایک نشے کا آتی ہے اور دوسرے سے پوچھتا ہے تجھے اپنے ساتھی سے جو نشہ باز ہے تجھے کچھ نشہ مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کبھی ہو گیا میسر نہ ہوا کبھی میسر کبھی ہو گیا میسر نہ ہوا کبھی میسر سر کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں باتیں کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا کبھی میں نے کش لگایا مصرہ سنیئے اقبال کا ہے کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی رات اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں ہنی اے غزل کے سنجیدہ غزل کے شہر کچھ سنجی کیوں کسی اور بھائی بیٹھ چاہیے آپ اتنا چلتے ہیں تو میں کہیں تھاک نہ جاؤں میں گیا واہ میں مجھے بلایا گیا جہاں اسلحہ بنتا ہے تو میں نے پہلی بات بھانگ کی کہ پہلے اسلحہ بنتا تھا اس سے نام بنتے تھے مثلا شمشیر حسین مثلا تیغلا بادی میں کہ آپ تو نیا زمانہ ہے نیا اسلحہ ہے لہذا نئے نام بننے چاہیے تو میں نے دو نام مونس خواتین کے لیے دو نام جنٹس کے لیے بنائے خاتون کا اب نام سنیے جدید اسلحہ کم تک بلٹن نسحہ بے گم بلٹن نسحہ بے گم دوسرا نام ہے پسٹل پر بین پسٹل پر بین اور تیسرے نام کا ساؤن دیکھئے میزائل دولا میزائل دولا اور چوتھا چوتھا نام ذرا دیکھی اس کا ساؤن راڈار خان راڈار خان بہت ہے ہاں جی اب ایک سنجیدہ غزل سناتا ہوں کیوں کسی اور کو دکھ درد سنا ہوں اپنے کیوں کسی اور کو دکھ درد سنا ہوں اپنے اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت برنا یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ ہوں اپنے میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت برنا یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ ہوں اپنے اور شیر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لئے تو ملے تو میں تجھے شیر سنا ہوں اپنے تو ملے ہاں جی شیر سنیے آپ اتنے سخن فہم لوگ میں نے بہت کم دیکھے ہیں سوچتا ہوں کہ بجھادوں میں یہ کمرے کا دیا اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اب سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ بجھا چلی ہے انبر کیا کہنے پاؤں کھٹتے ہیں اکر ہاتھ بچان اپنے جناب ایک نظم یاد آرہی ہے اور اس کی فرمائش ہاں ہے کہ کسی آدمی نے کہا جی سانور آپ نے دو چیز دیتی یا ایک تے آفضہ ہے تے دو جی یاد نہیں رہی ایک آج یاد نظم سنی گال کسی کیتی سی اے نظم نظم گال کسی کیتی سی خورے گیڑی گال سی گال کسی کیتی سی خورے گیڑی گال سی خورے کنے کیتی سی خورے کدوں کیتی سی خورے کی طریق سی خورے کڑا بار سی راب جانے بود سی کہ یا اتبار سی خورے کڑا بیلا سی شام دا ہنیرا سی کہ فجری دا نور سی کوئی اگ سگ نہیں ٹھنڈ سی کہ نیک سی تو پسی کہ چھان سی شہر سی گرا سی خورے گڑی تھا کوئی کوئی سک نہیں خورے گڑی تھا سی شہر سی گرا سی خورے گڑی رت سی انبیان تے آم سان یہاں آج پور سی چی تے دی آج یہ پنجابی آپ سمجھ سکتے ہیں چی تے دی پڑولی دیاں گھٹھاں پہ پھولنا چی تے دی پڑولی دیاں گھٹھاں پہ پھولنا تے بیلے دیاں لیرہ والا کھنو پہ کھولنا کھنو کسے کیتی سی تے گال کمیں کیتی سی جنہ کنے کیتی سی وہ نیڑے سی کے دور سی گال دا سواد ہند ہے خورے کی سواد گال دا سواد ہند ہے خورے کی سواد سی پھکی سی کراری سی کھٹی سی کے کھاری سی تم میں مانگو کھوڑی سی کہ یہاں موتی چور سی گال کوئی ضرور سی موسی موسی باری باری بھائی اچھا جی مانی اللہ اللہ جی مجھے ایک بڑا دلچسپ پاک ہے یاد آیا مجھے فیصلہ بات کے لڑکوں نے بلایا یونیورسٹی میں اپنی ذرعی یونیورسٹی میں لڑکوں نے ہار پہنایا اور اندازہ کی یہ اتنا لمبا ہار کہ میرے ٹکھنوں سے ٹکراتا تھا یعنی گٹیا نال باجتا تھا اور اے سچا باقی ہے اے سہارتے تھلے ایک گتہ اس گتے سنیری کاغذ تے اتے لہے آسی شادی مبارک وہ میرا طرح نکل گیا اور پربین شاکر نے کہا بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے وہ اتنے چالاک ہو گئے کہ ایک ہار سے کسی دولہ کو بھی بھگتا دیا اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی میں گیا گھر میں آیا اللہ بخشے میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اسے یہ واقعہ سنایا کہ وہ مجھے ہار پہنایا گیا اور وہ شادی مبارک کو لکھا تھا وہ اردو پنجابی نہیں جانتی تھی اردو لیکن اس دن اس نے پنجابی میں بات کی اور اس نے کہا پھر تسی کلے ہی آگئے یہ باتیں لطیفوں کی ہو رہی ہیں تو میں آپ کو ایک دلچسپ بتا میں شکاگو میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ساتھ میرے منیر نیادی اللہ بخشے بیٹھے ہوئے تو سارے چپ بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے میں نے منیر صاحب سے کہا منیر صاحب انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاٹیں تو لہو نہیں نکلتا منیر صاحب کہا انہیں کہڑی کہڑی ہے میکیا ایک تو بال ہے بال کاٹیں تو لہو نہیں نکلتا اور دوسرے ناخن آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھئے یہ اس لفظ کی ملاہ ہے ناخن کہ بلڈ نہیں ہوتا اس میں ناخن تو یہ میں نے کہا جی دو چیزیں ہیں ایک بال اور ایک نا تو منیر صاحب کچھ سوچ کے اندھے نے انور تو سا دیپینڈ دانا یہ نہیں ویکیا صاحب کچھ سکتا ہے تو دیپینڈ دانا کوئی جوی کچھ سکتا ہے دو چیزیں ہیں خیلی جوی کچھ سکتا ہے دو چیزیں ہیں تو دیپینڈ دانا تو دیپینڈیا